السلام علیکم اپنی مٹھی میں ایک مٹھی مٹھی اٹھائی تو زمین کی اوپری پت آپ کی مٹھی میں آگئی اس مٹھی میں مختلف قسم کی مٹھیاں شامل تھیں جن کے کلر بھی الگ الگ تھے اور جن کا زائقہ بھی الگ الگ تھا یعنی سوک زرد سیاہی ماہیل سفید گھورے کلر کی مٹھی تھی اسی طرح زائقے میں نمکین میٹھی اور مختلف رنگ اور کیفیتوں کی وہ مٹھی تھی بہرحال جب وہ اس مٹھی کو لے کر اوپر آسمان پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو مختلف پانیوں سے اس مٹھی کو گندہ جائے چنانچہ اس مٹھی کو ایک مدت تک گندہ گیا تو وہ چھپکنے والی مٹھی بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ اس کو دوبارہ گندہ جائے ایک مدت تک اس مٹھی کو دوبارہ گندہ گیا تو وہ بودار گارے دار مسالے والی مٹھی بن گئے پھر اس کو خوش کیا تو وہ بشتیلی مٹی بن لی پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا کتلہ بنایا اور اس کتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا پرشتے اس کتلے کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کر دے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے سے ایسی کوئی مخلوق نہ دیکھی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتلے میں روح ڈالی روح جیسے ہی ناک کے نتنے میں داخل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو چھیک آئی اس کے بعد وہ روح حلق تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا یرحمق اللہ اور میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے بنایا ہے اس کے بعد وہ روح آپ کے پورے جسم میں داخل ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام بولنے لگی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ترمزی اور ابو دعوت میں بھی موجود ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی مٹیوں سے بنایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم مختلف قسم کے لوگ اور مختلف مزاج والے لوگ نظر آتے ہیں یعنی ان کا رنگ نسل بھی الگے اور وہ مختلف مزاج یا رویے بھی رکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیہ ابو محمد کیاب البشر اور آپ کا لقب خلیفت اللہ ہے آپ نے تقریباً نو سو ساٹھ سال کی عمر پائی اور آپ کی وفات کے وقت تقریباً ایک لاکھ اولادیں تھی جنہوں نے مختلف سنتیں اور امارتیں قائم کی سورہ آل عمران میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر موجود ہے کہ بے شرط ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے بنایا ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بودھا گارے یا مسالے کی مٹی سے بنایا اور پھر اس کو چکنی مٹی یا بچتی مٹی سے بنایا یہ دو تین طرح کی آیت آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان کریں گے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو آپ اکثر تنائی محسوس کرتے اور گمگن رہا کرتے تو ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے یعنی آپ پر نیند تاری تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بائیں طرف ایک چھوٹی سی پسٹلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت کو جوڑ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ہر مرد کے دائیں طرف اٹھارہ پسٹلیہ ہوتی ہیں اور بائیں طرف سترہ پسٹلیہ ہوتی ہیں اس پسٹلی سے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کے آنکھ پھلی تو انہوں نے اپنے سامنے ایک غنسین و جمیل عورت کو دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کیے بنایا ہے کہ ہم دونوں مل کر رہیں ہم دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی بہت سے آیات میں آتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے دیان کیا ہے کہ ہم نے حبا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے تمام مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے یعنی ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار طریقوں سے پیدا کیا ایک تو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاب سے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں اور باپ کے پیدا کیا تیسر طریقہ ایک تنہا عورت سے ایک مرد کو پیدا کیا جیسے کہ حضرت بی بی مریم جو کہ کعواری تھی ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اسی طرح ایک تنہا مرد سے ایک تنہا عورت کو پیدا کیا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بغیر علیہ السلام کو پیدا کیا یعنی چار صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو نسل انسانی نہ ہوتی اسی طرح کہ عورتیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر ہم دنیا میں عورتیں نہ ہوتی تو دنیا قائم نہیں رہتی اسی طرح مرد اور عورت دونوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دونوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے پیدا کر گی مرد اور عورت دونوں کا مو بند کر دیا کہ میں بڑی قدرت والا ہوں میں جب چاہوں جیسے چاہوں اور جس طرح جاہوں پیدا کر سکتا ہوں سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدرت والی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ میں آئندہ اور بیل سامنے برابر میں دی گئی بیل بھی پریس کریں تاکہ میں آئندہ آپ کو اور مزید معلومات دیتی رہوں شکریہ شکریہ